اتنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے یہ بھارل جائز نہیں ہے سلیپنگ پارٹنر کتنا منافع لے سکتا ہے اگر ایک شخص کا مال ہو اور کوئی کام نہ کرے اور دوسرے شخص کی محنت ہو لیکن مال نہ ہو تو دونوں کو شرعی طور پر کتنے فیصد منافع لینا چاہیے فاروق صاحب انگلینڈ سے دیکھیں شریعت نے اس میں کوئی متعین نہیں کیا اس کو مزاربت کہتے ہیں کہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہے دوسرا کام کرے گا ورکنگ پارٹنر ہے اس کو مزاربت کہا جاتا ہے شریعت کی اسطلاح میں کہ ایک کا پیسہ ایک کی محنت تو جو آپس میں تیع کر لیں کوئی اس میں شریعت میں نہیں لیکن پرسنٹیج کے حساب سے ہونا چاہیے کہ بھئی انویسٹر کو عام طور پر انویسٹر ستر فیصد لیتا ہے اور جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ تیس فیصد لیتا ہے جہاں تک مجھے معلوم آتا ہے عورف یہ چل رہا ہے لیکن جو آپس میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک فیصد انویسٹر کو ملے گا نائنٹی نائن پرسن ورکنگ پارٹنر کو ملے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فیصد جو ورک کرنے والا ہے اس کو ملے گا اور نائنٹی نائن پرسن جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کو ملے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے پچاس فیصد دونوں لیں گے تو جو آپس میں تیع کر لیں وہ جائز ہے اگر ایک کی محنت اور ایک کا پیسہ ہے اگر ایسا نہیں ہے دونوں کا پیسہ ہے تو پھر اس کا حکم اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ سلیپنگ پارٹنر اس صورت میں اپنے جو اس کی جتنے پرسنٹ انویسمنٹ ہے نا یعنی دونوں آدمیوں کے انویسمنٹ ہے لیکن ایک کے بارے میں یہ شرط ہے کہ محنت کرے گا دوسرے کے بارے میں شرط یہ کہ محنت نہیں کرے گا یہ شرط اگر باقاعدہ لگی بھی ہے تو پھر انویسٹر کی جتنی پرسنٹ انویسمنٹ ہے اس پرسنٹیج سے زیادہ وہ پروفٹ نہیں لے سکتا لیکن اگر ایسی کوئی شرط لگی بھی نہیں ہے تو پھر دونوں جو چاہے تیہ کر لیں بے شک یہ ایک آدمی کام نہ کرے پھر بھی پروفٹ اپنے انویسمنٹ سے زیادہ لے سکتا ہے یہ پرسنٹیج جتنی انویسمنٹ ہے نا اس سے زیادہ پروفٹ لے سکتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ شرط نا اگر شرط لگا دی نا کہ یہ آدمی کام نہیں کرے گا باقاعدہ یہ پروپر شرط کو اجازت نہیں ہوگی ہمارے معاملات میں گھسنے کی تو پھر جو انویسٹر ہے وہ اپنی جتنی یعنی ایک شریک جو ہے انویسٹر تو دونوں ہی ہیں ایک شریک پھر جتنی اس کی پرسنٹیج انویسمنٹ میں ہے اس پرسنٹیج سے زیادہ پروفٹ نہیں لے سکتا لیکن آپ نے مسئلہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا مسئلہ تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ ایک انویسمنٹ اور ایک کا کام ہے تو پھر دونوں جو بھی تیہ کر لیں سب طرح سے جائز گھر میں توتے مر رہے ہوں تو کیا کریں گھر میں توتے تیری سے مر رہے ہیں